بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو لیکچر بائی کامی میکرو بیل جیسٹ اور آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھیں گے اوور ویو آف ٹرانسلیشن ان یو کروٹس تو یہ ایک الگ سیریز آف ویڈیو لیکچر ہے جس میں ہم ٹرانسلیشن ان یو کروٹس تفصیل میں پڑھیں گے اگر آپ دوستوں کو یاد ہوگا تو ہم نے ٹرانسلیشن ان پرو کروٹس کافی تفصیل سے پڑھاتا آپ اگر چاہے تو وہ میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو سیریز آف ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے ٹرانسلیشن ان یو کروٹس کافی تفصیل میں اور دوستو اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ لوگ کو کافی بار ایک ہی بات میں کافی بار میں آپ لوگ کو یہی مطلب کہتا چلا رہا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ لوگ سنٹرل ڈوگم آف دی سیل بیالوجی اگر آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ کو چاہیے کہ وہ پرو کروٹس میں آپ لوگ سمجھے جب آپ لوگ کو پرو کروٹس میں سمجھ آ جائے تو پھر یو کروٹس میں سمجھنا نہایت ضرور ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ داریکلی یو کروٹس میں اگر آپ لوگ سنٹرل ڈوگم آف دی سیل بیالوجی پڑھیں گے تو وہ کافی مشکل ہوگا کیونکہ یوکیراتک میں سنٹرل ڈوگم آف دی سیل بیالوجی کافی کمپلیکیٹڈ اور کافی مشکل ہوتا ہے سمجھنا لیکن اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے پروکیراتک میں سمجھنا نحیج ضرور ہے اگر ہم پروکیراتک میں سنٹرل ڈوگم آف دی سیل بیالوجی پڑھیں گے تو ہمارے لئے کافی آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں کافی ایزی سٹیپس ہوتا ہے کافی سمپل ڈیگرام اس کو ہوتا ہے بیکٹیریا میں سمجھنا لیکن یوکیراتک کے سیل اگر آپ دیکھتے ہیں تو کافی کمپلیکیٹر اور کمپلیکس ہوتا ہے لہٰذا اس میں سنٹرل ڈوگم آف دی سیل بیالوجی کا سمجھنا نحیج مشکل ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے پروکیراتک میں سمجھ لیا ایک بار سنٹرل ڈوگم آف دی سیل بیالوجی تو پھر یوکیراتک میں آپ لوگ کو آسان ہو جاتا ہے سنٹرل ڈوگم آف دی سیل بیالوجی ہے کیا چیز ایک بار پھر میں آپ لوگ کو یہ بتاتا چلو سنٹرل ڈوگم آف دی سیل بیالوجی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈین اے مولیکیول ہوتا ہے جب ڈین اے مولیکیول سے آپ کے پاس آر این اے مولیکیول بنتا ہے جس کو ہم ٹرانسکرپشن کا پراسس کہتے ہیں اور اس آر این اے سے پھر آپ کے پاس پروٹین بنتا ہے جس کو ہم ٹرانسلیشن کا پراسس کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس central dogma of the cell biology ہے کبھی کہواری ہوتا ہے کہ DNA سے آپ کے پاس DNA بھی بن جاتے یہ بھی central dogma of the cell biology میں آتا ہے تو DNA سے جب DNA بنتا ہے جس کو ہم replication کہتے ہیں تو یہ بھی central dogma of the cell biology میں آتا ہے اگر آپ دوستوں کا یاد ہو تو ہم نے سب سے پہلے replication کا process پڑھاتا ہے DNA replication تو سب سے پہلے ہم نے DNA replication prokaryotic میں پڑھاتا تو prokaryotic میں DNA replication کافی آسان تھا جیسے ہم prokaryotic DNA replication ہمارے ذہن میں آیا یعنی اس کے بارے میں idea آ گیا تو پھر ukaryotic میں پھر ہم نے پڑھاتا تو ukaryotic میں جب ہم نے پڑھ دیا تو وہ کافی آسان تھا اسی طرح پھر ہم نے کیا پڑھا transcription کا process پڑھا ہم نے سب سے پہلے transcription کا process prokaryotic میں پڑھا جیسے prokaryotic کا transcription ہمارے ذہن میں آگا ہے تو اسی طرح ukaryotic میں transcription ہمارے لئے آسان ہو گیا اسی طرح پھر جو last topic تھا پھر اس کے بعد ہم نے translation کا process پڑھا تو ہم نے translation کا process prokaryotic میں کافی تفصیل سے پڑھا تو prokaryotic میں translation کافی آسان بھی تھا اور ہمیں یعنی prokaryotic کے translation ہمارے ذہن میں اس کا concept بھی بیٹھ گیا اور اب اس series of video lecture میں ہم بات کریں گے ukaryotic translation کے والے سے ukaryotic translation ہے کیا چیز تو یہ پہلا ویڈیو ہے اس series کا اور اس میں ہم بات کریں گے overview of the translation in ukaryotic کہ ukaryotic میں translation کس طرح ہوتے تو اس کو سمجھنے سے پہلے یہ کافی complex و complicated ہوگا اگر آپ لوگوں نے prokaryotic نہیں دیکھا تو یہ دیکھنا پھر آپ لوگ کے لئے کافی complex و complicated ہوگا تو سب سے پہلے prokaryotic translation دیکھ لیں اگر وہ آپ لوگ کے اس کے حالے سے concept clear ہو گیا تو پھر یہ سمجھنا آپ لوگ کے لئے آسان ہو جائے گا تو چلیں جی ukaryotic translation کو start کرتے ہیں now again in this video what we are going to talk about اس ویڈیو میں ہم ایک بات پر requirements پڑھیں گے کہ ukaryotic کے translation میں ہمیں کیا چاہیے اسی طرح introduction to translation of messenger RNA ہم پڑھیں گے genetic code کے حالے سے transfer RNA کے حالے سے ribosomes کے حالے سے تمام تر چیزیں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے ہم requirements کے طرف آتے ہیں کہ ukaryotic translation جب ہوتا ہے تو ان میں کون کون سی چیزیں required ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ukaryotic translation میں ایک messenger RNA کا ہونا ضرور ہے messenger RNA میں آپ کے پاس different kinds of codon ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ amino acid کو code کرتے ہیں اسی طرح ہمیں ایک transfer RNA چاہیے جس میں آپ کے پاس anti codon ہوتے ہیں messenger RNA کے codon کے بالکل complementary ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ribosomes جو کہ ایک ribosome کے طور پر ایکٹیٹ تھے ribosome اصل میں یہ ایک enzyme ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ protein کے synthesis میں ایک main role ادا کرتا ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ ribosome کس طرح ribosome ہوتے تو ribosome ribosome ہوتا ہے ہم نے prokaryotic میں بھی proof کیا تھا ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہم proof کریں گے کہ یہ ایک ribosomes ہوتا ہے یعنی enzyme کے طور پر کم کرتا ہے یہ اس لئے ribosome ہوتا ہے کیونکہ یہ translation یعنی transpeptidase یعنی جب ایک bond بناتا ہے دو amino acid کے درمیان جب bond بنتا ہے تو وہ بھی ribosome بناتا ہے جب یہ transfer RNA یعنی messenger RNA کے ساتھ اپنے کوڈان کو انڈی کوڈان اور کوڈان جب ایک دوسرے کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو یہ بھی کس کی وجہ سے ہوتا ہے انہی ribosomes کے وجہ سے ہوتا ہے جب کبھی یہ ribosomes ہٹتا ہے جب کبھی یہ transfer RNA جو ہوتا ہے اس ribosome سے ہٹتا ہے یا اس messenger RNA سے ہٹتا ہے تو یہ کون ہٹتا ہے یہی ribosome آپ کے پاس اسی uncharge transfer RNA کو ہٹتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ribosome ہوتا ہے یہ بالکل ribosome یعنی enzyme کے طور پر آپ کے پاس کام کرتا ہے پھر ہم پڑھیں گے translational factors کے علیے سے ٹھیک ہے translational factors انشاءاللہ ہم one by one video lecture میں تفصیل سے پڑھیں گے سب سے پہلے ہم initiation of translation کے علیے سے پڑھیں گے initiation of translation ہے کیا چیز اس میں پھر ہم پڑھیں گے initiation of translational factor لیکن یاد رکھے گا اگر پچھلے ویڈیو lecture میں ہم نے initiation factor پڑھے تھے وہ ہمارے پاس تین تھے if1, if2 اور if3 اس میں اگر ہم پڑھیں گے initiation of translation میں جب initiation factor ہم پڑھیں گے تو آپ لوگ دیکھ لیں گے کہ وہ کتنا مشکل ہے کافی زیادہ initiation factors ہمارے پاس ہوں گے ٹھیک ہے تو پھر میں آپ لوگ کو تفصیل سے بتاؤں گا next ہمارے پاس ہے elongation factors تو وہ بھی کافی ہمارے پاس زیادہ ہے تھوڑا سا زیادہ ہے prokaryotic کے case سے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ہے release factor جو کہ ہم termination of translation میں تفصیل سے پڑھیں گے وہ بھی تھوڑے سے تقریباً similar ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ چیزیں ہمیں required ہے ucuratic کے translation میں بھی اور prokaryotic and translation لیکن prokaryotic کے translation میں یہ جو translational factors کافی کم ہوتے یہ تمام translational factors ہم تفصیل سے پڑھیں گے one by one video lecture میں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ diagram بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس ایک messenger RNA ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس messenger RNA میں آپ کے پاس یہ کوڑان ہوتے ہیں تو کوڑان اصل میں ہوتے کیا ہے کوڑان آپ کے پاس تین nucleotide سے بن کر ایک کوڑان ہوتے ہیں یہ دیکھو تو کوڑان اصل میں ہوتے کیا ہے کوڑان اصل میں یہ تین nucleotide مل کر ایک کوڑان بناتا ہے messenger RNA یہ دیکھو یہ اگلے تین nucleotide پھر یہ اگلے پھر یہ اگلے اور پھر اسی طرح یہ اگلے تین nucleotide تو یہ جو تین nucleotide ہے ایک کوڑان بناتے اور پھر یہ ایک کوڑان جو ہے ایک amino acid کو کوڑ کرتے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ولین ایک amino acid اسی طرح یہ تین اگلے nucleotide ہے پھر اس نے دوسرے amino acid کو کوڑ سین پھر اسی طرح سیرین ڈیو سین تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ messenger RNA میں تین nucleotide ہوتے ہیں وہ act as a کوڑان کے طور پر کام کرتا ہے اگر ہم یہ بات کریں transfer RNA کے حوالے سے تو اس میں بھی تین کوڑان ہوتے ہیں لیکن اس کو ہم کوڑان نہیں کہیں گے anti-coڑان anti-coڑان ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ complementary ہوتے ہیں messenger RNA کے nucleotide کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ ہمارے پاس اب ہم پڑھتے ہیں introduction to translation translation کے introduction کچھ یوں ہے کہ the messenger RNA nucleotide sequences is translated into amino acid sequences of the polypeptide chain اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا وہی دوبارہ چیزیں جو کہ ہم نے prokreatic کے translation میں پڑھاتا کہ جب آپ کے پاس ایک messenger RNA ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس nucleotide sequences ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے ڈیگرام میں دیکھا اور وہ جب آپ کے پاس amino acid کے sequences میں ہمارے پاس ایک لمبا سا polypeptide chain بن جاتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں translation کہتے ہیں یا protein synthesis کو ہم کیا کہتے ہیں translation کہتے ہیں the information encoded in the language of nucleic acid must be re-write in the language of protein اصل میں جو information آپ کے پاس nucleic acid کے شکل میں ہوتے ہیں مطلب nucleotide کے شکل میں جو information آپ کے پاس messenger RNA میں store ہوتا ہے وہ آپ کے پاس protein کے language میں convert ہو جاتا ہے یعنی amino acid کے language میں convert ہو جاتا ہے جو کہ ہمارے پاس پھر further protein translate یعنی protein جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ایک overview ہے جس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک transfer RNA جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس activate ہوتا ہے transfer RNA کو مختلف قسم کے initiation factor یعنی carry کرتا ہے پھر وہ جو ہے اس کو سب سے پہلے 40S کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس اس میں 40S ریبوس ہوتا ہے ایک 60S ریبوس ہوتا ہے جبکہ procuratic میں ہم نے 30S اور 50S اور 30S کو چیو پڑھاتا ٹھیک ہے آچھا جی تو کیا ہوتا ہے کہ کچھ initiation factors ہوتے ہیں وہ اس کو carry کرتے ہیں اور پھر اسی طرح initiation factors جو ہے اس transfer RNA کو یعنی 40S کے ساتھ 43S pre initiation complex بن جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ایک mRNA جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ 40S جو ہے ایک mRNA کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے میسنجر RNA کے ساتھ اور پھر وہ کیا کرتا ہے scan کرتا ہے start cordon کو ٹھیک ہے جیسی یہ start cordon کے ساتھ آ جاتا ہے مثال کے طور پر یہ آپ کے پاس آ گیا start cordon کے اوپر پھر اس کے اوپر آپ کے پاس 60S سب یونٹ آ کر بائنڈ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح یہ آپ کے پاس ایک 80S complex بن جاتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے پھر آپ کے پاس ایک نیا یعنی transfer RNA جس کے اوپر ایک نیا amino acid ہوتا ہے پہلے amino acid جو transfer RNA کیری کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں F میتونین دوسرا amino acid پھر آپ کے پاس دوسرا transfer RNA کیری کرتے ہیں وہ پھر اس A site کے ساتھ بینڈ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک پھر اسی طرح آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے trans peptides activity ہو جاتی ہے یعنی amino acid جو P site پر transfer RNA کے ساتھ جو amino acid ہوتا ہے وہ A site کے transfer RNA کے amino acid کے ساتھ بینڈ ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک پھر اسی طرح دوسرا step آپ کے پاس اس میں ہوتا ہے translocation کا جس میں آپ کے پاس یہ جو ribosome ہوتا ہے یہ ایک کوڑان یعنی leaf کرتا ہے اور اسی طرح movement کرتا ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں transfer RNA messenger RNA یہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں یہ movement نہیں کرتے صرف ribosome جو ہوتا ہے وہ movement کرتا ہے اب آپ لوگ خود سوچ لیجئے گا کہ یہ جو آپ کے پاس transfer RNA ہے یہ یہاں پر ہے اب اس نے movement نہیں کیا ribosome نے movement کیا اس جانب تو جب ribosome اس جانب movement کرتا ہے یعنی left direction میری according to me تو یہ یعنی 5' 3' کے direction جب یہ movement کرتا ہے تو آپ کے پاس transfer RNA movement نہیں کرتا ہے صرف ribosome تو ribosome جب اس جانب movement کرتا ہے تو یہ جو آپ کے پاس P side پر جو transfer RNA ہوتا ہے جو ابھی uncharch ہو چکا ہے وہ E side پر چلا جاتا ہے ٹھیک اور نیچے diagram میں اگر آپ دیکھ لیں نیچے یہ والا diagram تو اس میں جو آپ کے پاس یہ دیکھو P side پر جوتا وہ E side پر چل گیا اور A side پر جو transfer RNA جس میں دوہ manu set تھے وہ کہا پر چل گیا وہ آپ کے پاس P side پر چل گیا اب A side دوبارہ خالی ہے ٹھیک تو پھر اسی طرح A side پر آپ کے پاس دوسرا transfer RNA آ کر بینڈ ہو جاتا ہے یہاں پر اور اسی طرح پھر یہ process چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اسی طرح پھر یہ تب تک چلے گا جب تک یہ جو ribosome ہوتا ہے termination codon کو scan نہیں کرتا جیسی termination codon کو یعنی recognize کر لیتا ہے یہ ribosome ٹوٹ جاتے ہے وہاں پر release factor آ جاتے اس کو توڑ دیتے ہے یہی ribosome ٹوٹ جاتا ہے اور اسی طرح ہمارے پاس ایک لمبا سا polypeptide کا chain بن جاتا ہے اور پھر اسی طرح یہ polypeptide chain fold ہو کر protein کا structure اختیار کر لیتا ہے ٹھیک تو کچھ یو یو کیراتک کا translation بھی ہوتا ہے تفصیل سے ہم منویمنٹ پڑھیں گے لیکن سمہاو ہم یہ کہہ سکتے کہ یہ کچھ اس طرح کا process ہے اب سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کوڈان کیا حالی سے ٹھیک یہ کوڈان میں نے اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے پرو کیراتک کے translation میں اس کوڈان کو کافی تفصیل سے پڑھاتا ہمارے پاس اصل میں 64 کوڈان ہوتے ہیں جو کہ same یا different aminocet کو کوڈ کرتے ہیں اس میں کچھ کوڈان ایسے degeneracy کوڈان کہلاتے کیونکہ اس نے ایک aminocet کو کوڈ کیا اسی طرح یہ دوسرا بھی degeneracy کوڈ کیا ہے اسی طرح یہ جو چار کوڈان ہے اس نے لیوسین کو کوڈ کیا ہے تو اگر آپ لوگ گن لے degeneracy کوڈ تو آپ کے پاس total تقریبا 6 degeneracy کوڈ ہے اس میں تین آپ کے پاس stop کوڈ 64 کوڈ ہوتے ہے اس میں جو آپ کے پاس start کوڈ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس start کوڈ نہیں سب سے پہلے یہاں سے start ہوتا ہے ٹھیک ہے stop کوڈ جو ہے وہ آپ کے پاس uga 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 uag g یہ آپ کے پاس stop کوڈ ہے جب ribosome اس کو recognize کرتے تو یہاں ribosome رکھ جاتے اور ٹوٹ جاتے ریلیس پیکچر آ جاتے اس کو توڑ دیتے ہے تو اس کا arrangement یعنی یہ کس طرح 64 بن جاتے اس کا arrangement میں نے کافی تفصیل سے آپ لوگ کو بتایا تھا ٹھیک پھر next ہمار پاس ہے transfer RNA structure اور اس کی activation کے transfer RNA کس طرح activate ہوتا ہے اس کا structure کس طرح ہوتا ہے ٹھیک تو یہ ہم نے ویسے بھی explain کیا تا اگر آپ لوگ کو یاد ہو کافی تفصیل سے ہم نے سب سے پہلے اس کا structure پڑھ تھا کہ اس کے ایک 3 prime end ہوتا ہے اس کے 5 prime end پر آپ کے پاس پانچ stem ہوتے پانچ لوب ہوتے ہے ٹھیک اس کے تقریباً پانچ آرم ہے ہم نے کچھ پڑھ تھا ایک آرم کو ہم کہتے تی سوڑو یوروڈین سی آرم اس کو ہم کہتے دوسروں کو کہتے ویریابل آرم تیسروں کو کہتے انٹی کوڈان آرم چوتے کو کہتے اسی طرح یہ دی آرم ٹھیک ہے اور اسی طرح پر اس میں ہم نے پڑھ پڑھ اسی طرح انٹی کوڈان سٹیم انٹی کوڈان لوپ ہوتے اسی طرح ڈی سٹیم ڈی لوپ ہوتے تو یہ تقریباً اس میں 73 سے لے کر 93 تک اس میں آپ کے پاس نیوکلو ٹائٹز ہوتے تو یہ کنیکٹ ہو کر آپ کے پاس ٹرانسفر آرم بنا لیتے تو ٹرانسفر آرم کا سٹرکچر پیلانڈرومک سیکنس اس میں زیادہ ہوتے پیلانڈرومک سیکنس اس کے وجہ سے ایک دوسری کے ساتھ یہ جو ہوتے ہیں یہ ٹرانسفر آرم یہ کچھ کوڈ لیف لیک سٹرکچر بنا لیتے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں اس کے جو 3 پرائم انٹ اس میں آپ کے پاس ایک ایک کے پاس اس کی کنیکشن ہوتی ہے یہ اس کا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے اب اس کے ایکٹیویشن کے حوالی سے ہم پڑھتے ہیں کہ ایمانو ایسیڈ ار ایکٹیویٹی فور دی پروٹین سنتیز درہ ایکشن کیٹیلائز بائی ایمانو سیل ٹرانسفر آرنی سنتیز تو ایک انزیم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ایمانو سیل ٹرانسفر آرنی سنتیز وہ انزیم اصل میں ایمانو ایسیڈ کے ایکٹیویشن کر کے ٹرانسفر آرنی کے ساتھ ایکٹیویٹ کرتا ہے لیکن وہ ایک خاص قسم کا ریکشن ہوتا ہے اور وہ ریکشن کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے ایمانو ایسیڈ پھر اسی طرح ایمانو ایسیڈ اس کے بینڈ ہو جاتے جیسی بینڈ ہو جاتے تو جو ایٹی پی ہوتا ہے اس کی کنورجن ایڈی پی اور پلس انارگینک فاسفیڈ میں ہو جاتے جس کے آپ دیکھ سکتے تو ہمارے پاس ایمانو سیل ٹرانسفر آرنی بن جاتے پھر اسی ایڈین نین ہوتا ہے تو ایڈین کے ساتھ آسانی سی ایمانو ایسیڈ بن ہو جاتا ہے اور ان کے درمیان پھر آپ کے پاس ہائیلی انرجی بون ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ دوسرا ایمانو ایسیڈ بین ہوتا ہے پھر تیس چوتھ ایسی طرح ایمانو چین بن جاتا ہے ٹھیک پھر کچھ یوں کہتا ہے کہ سم ایمانو سیل ٹرانسپر آرنی سینترٹیز پھر اسی طرح ہم نے یہی پڑھ تھا کہ کچھ ایسی ایمانو سیل ٹرانسپر آرنی سینترٹیز ہوتے جو بلکل آرنی پولیماریز دین پولیماریز اور آرنی پولیماریز کے ساتھ ایکٹ بلکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے پڑھ تھا کہ وہ پروف ریڈنگ میں کام کرتا ہے تو اسی طرح یہ بھی انزائم یہ کیا کرتا ہے یہ سکین کرتا ہے ٹرانسپر آرنی کو جیسی اس نے اگر ایک انکاریکٹ ایمانو ایسیڈ کو سکین کر لیا تو اس کو کلیف کرتا ہے اور پھر ایک کریکٹ ایمانو ایسیڈ اس ٹرانسپر آنے کے ساتھ وہ بائن کرتا ہے تو ہم یہ کہتے تھے کہ یہ بھی پروف ریڈنگ کی طرح کام کرتا ہے پھر ریبوسوم کے حالے سے ہم نے پڑھتا تو یہاں پر ریبوسوم کا کچھ کہتا ہے کہ ریبوسوم جو ایک ورک بنچ کے طور پر کام کرتا ہے بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے ریبوسوم اور جب ریبوسوم موجود ہوگا تو وہ بلکل ایک پرنٹر کے طور پر کام کرتا ہے تو وہ میسنجر رنے کو سکین کرتا ہے اور اسی طرح پروٹین کو پرنٹر کے شکل میں پروٹین کو نکالتا ہے تو کچھ یو پروسس ہے پھر اسی طرح ہے کچھ یو آپ کے پاس یو کیراتک کا ریبوسوم اگر آپ دیکھ لیں تو کیراتک کا ریبوسوم آپ کے پاس ایٹی ایس ہے اس میں آپ کے پاس بھی ایک سمال سب یونٹ ہے ایک لارڈ سب یونٹ تو اس میں سمال سب یونٹ پھوٹی ایس جبکہ لارڈ سب یونٹ ہوتے وہ اس ٹرانسلیشنل ڈومین کے ساتھ بینڈ ہو جاتے ہے تو کچھ یوں آپ کے پاس یہ پروسس ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھیں گے انیسیشن آف ٹرانسلیشن تفصیل میں تو یہ تا ریکوائرمنٹ اور یہ تا اوور ویو ویڈیو میں کچھ آئیڈیا مل چکا ہوگا اگر پیر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے میں اپنا پوری کوشش کروں کہ آپ لوگ کو جواب دے سکو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور ستے تون بکوز نیکس ویڈیو